اسلام علیکم ایپری بارن ویلکم بیک تو ناس کچن تک کیسے آپ سب لوگ کو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار سے ڈیزرٹ کی ریسے پی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم لبے شیری بنانے والے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے سب کا فیرویٹ ہے میرا تو یہ فیرویٹ ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اکثر لوگ جب بناتے ہیں لبے شیری تو وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے آخر میں بلکل پانی چھوڑ دیتا ہے دو تین چار گھنٹوں کے بعد میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گی آپ میری ریسے پی کو فالو کر کے بنائیے گا انشاءاللہ بلکل پتلا نہیں ہوگا اور لاس تک یہ بلکل اسی طریقے سے رہے گا جیسے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں سب چلی ریسے پی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کے اندر سے میں تھوڑا سا نکال لوں گی تقریباً ہاف کٹوری دودھ نکال لوں گی ابھی میں نے رکھا ہے اس کو چولے پہ یہ گرم دودھ نہیں ہونے چاہیے اس میں لمس بن جائیں گے پھر تھنڈے دودھ میں آپ نے نکال کے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے تو اب اس کو اپالا آنے کا ویٹ کریں گے اور اب اس کے اندر ہم کسٹڈ پاوڈر ایٹ کر دیں گے تو ونیلا کسٹڈ پاوڈر میں اس میں اٹھ کر رہے ہوں تقریباً 4 ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو میں فریش فرود کے ساتھ یہاں پہ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے 4 ٹیبل سپون یوز کیا ہے اور اگر آپ اکمی کے اب نام ویٹن یوز کر رہاں ہو تو آپ 3 ٹیبل سپون Chicken پاوڈر ایوز کر رہے گا اکمی extends در اس کو اچھی طرح سے گھول لیا اب اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے جس میں اوپال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر میں چینی ایڈ کر دوں گی تو 1 فٹ کپ میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ ایڈ کریے گا جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اور اب اس کے اندر ہم یہ جو کسٹرٹ پاورڈر کھول کے رکھاتا ہے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اور ایک خاصے چمچ چلاتے جائیں گے تو اچھی طرح سے اپنے مکس کرنا ہے ورنہ اس میں لمس بن جاتے تب یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہوگی ہے اب مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھک بھی ہو جائے اور پاورڈر کا جو کچھا سا فلیور ہے وہ بھی اس میں نائے تو یہاں دیکھیں تھوڑی دیر اس کو ہو گئی ہے پکتے ہوئے لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی تھوڑا تھک کروں گی تو ابھی یہ تھوڑا پتلہ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ اتنا تھک ہونا چاہیے تو بس اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا کر دوں گی تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور اس کو میں نے چلا چلا کے تھنڈا کیا ہے تاکہ اس پر لیئر نہ آئے تو اب اس کے اندر میں تیٹرا پیک والی جو کریم کا پیک ہے پورا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہاف کپ میں اس میں کنڈینس ملک اٹ کر دوں گی تو اس لئے میں نے چینی تھوڑی کم رکھی دی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارٹنگ ڈال لیے گا سارے جتنا میٹھ آپ کو پسند ہو تو میں نے اس کے اندر ہاف کپ کنڈینس ملک ڈالنا تھا اس لئے میں نے چینی اور مزید کم رکھی ہے تو یہ اس کے اندر ڈال کے ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب یہ کلر پھول جو سمیہوں ہوتی ہیں میں نے اس کو ہاف کپ لے کے اور پھر بوائل کر رہا ہے تو یہ آپ نے کچھی سمیہیں ہاف کپ لے نہیں ہے اور سمپل اس کو پانی ڈال کے اور بوائل کر لینا ہے تو پانی میں آپ نے تھوڑا سا آئل ضرور ڈالنا ہے اس سے یہ آپ اس میں جڑتی نہیں ہے تو دیکھیں میں نے اس میں آئل ڈالا تھا تو یہ بلکل دیکھیں کتنی جلدی سے الگ ہو گئی ہیں بلکل بھی آپ اس میں چپکی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی تھک اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے کیونکہ میں اس میں فریش فروٹ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ اس کو پتلا رکھیں گے بھی اسی سٹیج پہ تو جو فریش فروٹ ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے آپ نے تھوڑا تھک رکھنا ہے اب یہاں میں نے چار کے لے لیے تھے اور ایک بڑے سا اس کا میں نے سیب لیا تھا اور تھوڑے سے امگول لیے تھے یہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جو بھی آپ کو فریش فروٹ پسند ہو آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور اگر فریش فروٹ کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کے اندر کین کا یوز کر سکتے ہیں جو کوکٹیل آتا ہے مارکٹ میں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور جو چاہیں تو تھوڑے سے فریش فروٹ ٹال لیں تھوڑے سے کوکٹیل کا ڈال لیں تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں میں نے جیلی لیے ایک پیکٹ میں نے ریڈ جیلی لی تھی اور ایک پیکٹ میں نے ییلو جیلی لی تھی اور میں نے اس میں صرف تھوڑی سی چینہ گارنش کے لیے نکال لی تھی اور باقی جتنی بھی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور جیلی کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی بھی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو ہوم میٹ جیلی بنانے چاہتے ہو تو میں آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گی تو ضرور بنائیے گا مارکٹ سے اچھی جیلی وہ گھر میں بنتی ہے میں اکثر اسی طرح بناتی ہوں لیکن جب مجھے تھوڑی جلدی ہوتی ہے تو میں پیکٹ کی یوز کر لیتی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ پسند نہیں آتی مارکٹ کی جیلی تو اچھی طرح سے جمتی بھی نہیں ہے تو یہ میں نے سارا ڈش میں نکال لیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے جیلی کٹ کر کے رکھی بھی تھی وہ میں نے اس طرح سے ڈال دیئے اور اوپر سے تھوڑا سا بادام اور پستے سے اس کو ہم گارنش کر لیں گے اگر آپ کو ڈرائی فروٹ زیادہ پسند ہو تو آپ اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اندر نہیں ایڈ کیا تھوڑا سا میں نے اوپر ہی ڈال دیئے اور یہ جو کریم تھوڑی سی میں نے بچا کے رکھی تھی وہ اوپر سے اس پر ڈال دیئے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا لبے شیری بن کے بلکل ریڈی ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم کیلئے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کین کے ساتھ بنائیے گا کوکٹیل فروٹ کوکٹیل جو آتا ہے کین اس کے ساتھ بنائیے گا تو یہ آپ زیادہ دیر رکھ دی سکتے ہیں ورنہ تو اگر آپ نے دو دن اس کو رکھا تو پھر جو فریش فروٹ ہم نے یوز کیا وہ کانے پڑ جائیں گے تو اس لئے آپ اس کو زیادہ دن نہیں رکھ پائیں گے تو یہاں آپ اس کی کنسٹینسی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو صبح بنایا تھا اور میں آپ کو شام میں اس کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل تیک ہے بلکل بھی پانی نہیں چھوٹا اس کے اندر بلکل بھی پتلہ نہیں ہے اور کنسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں تو بہت ہی زبردست بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا میرے چینل پر وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردستی ریسیپیز ملیں گی پلاہ ریسیپی بریانی ریسیپی سنیکس اور حلوہ ڈیزرٹ مٹھائیاں بہت ہی زبردستی ریسیپیز میرے چینل پر اپلوڈ ہیں تو پلیس وزٹ کریں میرے چینل تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھے سارا خیال رکھئے گا ملوں گی ایک نئے اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ